امام احمد حنبل نے نکل کیا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� زیادہ ہے تمہارے یا تمہارے والدین کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں منادی اعلان کرتا ہے یہ محل ان جنتی سرداران کا ہے ان کالمات کو پڑھنے سے جنت میں محل ہوگا اور وہ سب کمبہ کی طرح رہیں گے یہ جاننا ہر مسلمان عورت و مرد کے لیے ضروری ہے وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں اس دنیا میں قیم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم الملزوم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے محترم ناظرین جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال گزرا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی آلہ تارین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا انسان کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے لیے اہم اور پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم رشتے یعنی ہمارے ماں باپ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں حدیث و سنت کی روشنی میں اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں احدیث میں ہے کہ جب کوئی روح آلہ میں برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں موجود روح ہیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں اور اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد آلہ میں برزخ میں پہنچتا ہے اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ارشاد باری تالہ ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوفتاری ہوگا اور نہ ہی غم میرے وہ بندے جو ہماری عیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کی پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے میرے مسلمان بہن بھائیو ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالی کی رحمت کی جانب سے اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح موتر حالت میں نکل جاتی ہے اور امدہ خوشبودار مشکدار کپڑے میں لپیٹ کر اس روح کو فرشتے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اور یہ خوشی اس دنیاوی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلان آدمی کا کیا حال ہے اور فلان آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں اور پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے یہ آنے والی روح پوچھتی ہے کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو کب کا مر چکا تھا اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا میرے مسلمان بہن بھائیوں ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندانوں والوں کے ساتھ جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے اس طرح ان پر گنہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے سورہ تور کی آیت نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان مبارک ہے ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ہی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس ان کے درجے میں پہنچا دیں گے اگرچہ یہ اولاد اپنے آمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کریمہ فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک آمال کیے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ نادم ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالی ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے آمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام آمال بھولا دیے جائیں کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجیش نہ ہوگی اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی جیسا کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر پچیس میں رشاد باری تعلیٰ ہے ترجمہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن سے نہریں بے رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میں بھی دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے میرے مسلمان بہن بھائیوں ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا اور پھر دونوں تکیا لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلان تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلان دن اور فلان فلان جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی اس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالی نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد آدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج سے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار حانس بھی دیتے مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے امام آمد حنبل فرماتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے امور پر ہانسا کرتے تھے اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنس کروا کے کا احوال بیان کیا بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفقہ آلہ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ریویت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہن جہنم سے کون نکالا جائے گا یہ سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیرتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا اے رب تعالی وہ تو بھری ہوئی ہے بس اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں جا کر پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھی بھری ہوئی ہے پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا اے رب تعالی وہ بھی بھری ہوئی پائی ہے چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے دس گناہ زیادہ حصہ ہے یا فرمایا تیرے لیے دس دنیا کے برابر حصہ ہے وہ عرض کرے گا اے اللہ پاک کیا مجھ سے مزاک کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے حالانکہ تُو حقیقی مالک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہوگا حضرت عبو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیڑتا ہوا دوستوں سے اس حال میں ملے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی پھر دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالی نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلو سے پانی پی سکوں اللہ تعالی فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا وہ کہے گا نہیں اے پروردگار اس کے علاوہ نہ مانگوں گا مہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالی اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا پھر اس کے لیے ایک اور درخت زہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سائے حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تُو اور سوال کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ سبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تُو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ سبر نہیں کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آواز سنے گا تو وہ پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ فرمائے گے اے ابن آدم تیرے سوال کو کونسی چیز روک سکتی ہے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے وہ کہے گا اے میرے رب تعالیٰ تو مجھ سے مزاگ کرتا ہے یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے فرمایا ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مزاگ فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور استغفارو الحمدللہ پڑتا تھا میری رضا پر ہر وقت راضی رہتا تھا اب میں تجھ سے راضی ہوں اب تو اپنے کمبے کے ساتھ جنت کے محل میں رہے کہ میں تجھ سے مزاگ نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں اللہ تعالیٰ سے دست عدب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عالم برزخ میں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس دنیا میں میرے تمام بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ان کی ہر خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے آمین یارب العالمین جزاک اللہ خیرن قصیر